سرما میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ جو ہے وہ انڈے کی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی قیمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے لیکن اس بار موسم سرما میں انڈے کی قیمت میں جو ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اس کے بعد عوام انتہائی پریشان ہیں اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو دس ہی انڈہ ہے وہ ایک انڈے کی قیمت جو ہے پنتالی سے پچاس رپے میں فروت کیا جار ہے جبکہ فارمی انڈہ جو ہے وہ دیہاتی علاقوں میں پینتیس رپے چالیس رپے میں جبکہ شہر میں تھوک پر جو ہے وہ تیس سے تیس رپے میں فروت کیا جار ہے میں سوکت ہنگو کی مین منڈی میں موجود ہوں یہاں پر تھوک پر لوگ دجنوں کے حساب سے ٹرے کے حساب سے لے کے جاتے ہیں میرے ساتھ کوئی شہری موجود ہیں خصوصاً صبح ناشتہ جو سپیشلی سکول کے بچوں کیلئے لازمی ہوتی ہے تو موسم سرما میں یہ بھی غریب تو چوڑے متوسط طبقی کی پہنچ سے بھی دور ہو رہا ہے ایک ٹرے تیس دانوں پر مشتمل ہوتی ہے حکومت کو چاہیے کہ اس پر سپیشل توجہ دیں آجی بالکل آپ نے شہریوں کی گفت کو سن لی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ طلب اور حسد میں گیب ہے حکومت کو چاہیے کہ انڈے کے ریڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں اور اس زمن میں ایک میکنیزوں وضع کیا جائے تاکہ سردیوں میں جو برپور خوراک ہے جس کو امانڈا اور ہماری ناشتے کے لازمی جز ہے اس سے عوام محروم نہ رہ سکیں